اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ اے آر الیکٹک ہب کی طرف سے خوش آمدید آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سن لائف انویٹر کی وائی فائی کانفیگریشن یعنی کیسے ہم انویٹر کا ڈسپلی اپنے موبائل پر لے سکتے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں بھی چاہیں وائی فائی کے ساتھ اٹیچ ہو کے ہم اپنے گھر کے جو انویٹر ہے یا فیکٹری کا جو انویٹر ہے اس کی مکمل تفصیل اپنے موبائل پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کا تمام ریکارڈ اسی میں جان سکتے ہیں کہ کتنے یونٹ آج اس نے پروڈیوس کیے ہیں اور کتنی بجلی آج اس نے وابڈہ کو واپس بھیجی یعنی کہ ایکسپورٹ کی ہے اور کتنے وولٹے چل رہے ہیں اور اس وقت وہ سولر سے کتنی پاور لے رہا ہے اور ہمارا لوڈ کی طرح ہے آئیے چلتے ہیں سیٹنگ کی طرف ہمیں وائی فائی ہم نے اٹیچ کرنا ہے اپنے موبائل کے ساتھ پلی سٹور پر جائیں گے پلی سٹور پر جانے کے بعد ہم اس کو پلی سٹور میں لکھیں گے سمارٹ ای اس اس ایس ایم ای آر ٹی ای اس اس سمارٹ ای اس اس لکھنے کے بعد اس کو سرچ کریں گے اور سرچ کریں گے تو ہمیں اس قسم کا لوگو آجائے گا اس کو ہم انسٹال کرنا شروع کریں گے جیسے یہ پروگرام انسٹال ہوگا تو ہم اس کو اوپن کریں گے اوپن کرتے ہمیں ایک وہ ایگریمنٹ پوچھے گا کیا آپ ہماری شرائط سے اگری ہیں تو ہم اس کو اگری کریں گے اگری کرنے کے بعد اس پر اب ہم اس کا ریجسٹر کا بٹن دبائیں گے جیسے ریجسٹر کا بٹن دبائیں گے تو ہمارے سب جو پیش کلتا ہے وہ ہے پلیز انپوٹ دی پی این نمبر یہ پی این نمبر ہمارا جو پن لگی تھی وائ فائی کے اس کے نیچے ہم اس کو سکین کر لیں گے سکین کرنے کے بعد آگے ہم نے پوچھ رہا ہے جب پلیز انپوٹ آپ اپنا یوزر نمبر کوئی بھی یونیک سا رکھ لیں جو پہلے نہ لگا ہو اور یوزر نمبر کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ پلیز انپوٹ پاسورڈ ہم نے اپنے پاسورڈ کوئی بھی ایسا پاسورڈ جو آپ کو یاد رہے آسانی سے تو ہم نے اس کو رکھ لیا اس کے بعد ہم نے ایک پاسورڈ لے لیا دونوں کا جو ہمیں یاد رہے یہ کم از کم آٹھ سے دس سنسوں پر مشتمل ہونا چاہیے پاسورڈ لینے کے بعد وہ ہمیں بعد میں پوچھے گا کہ اپنی ایمیل آئی ڈی لگائیں ہم نے ایک ایمیل آئی ڈی لگانی ہے اور اس کے بعد ہمارا وہ فون نمبر پوچھے گا جہاں پہ لکھا ہوا انپوٹس یور سیل فون نمبر تو ہم اس کو سیل فون نمبر ان کریں گے ان کرنے کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے جہاں پہ لکھا ہوا یوزر ایگریمنٹ اینڈ پرائیویسی پولیسی ہم اس کو اوکے کریں گے ٹک کریں گے ٹک کرنے کے بعد ہم اس کو ریجسٹر کریں گے ریجسٹر کرنے میں وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا جیسے ہی یہ ریجسٹر ہو جائے گا تو ہم اس کو کلوز کر کے دوبارہ اپنی ایپ کے سٹارٹ میں آئیں گے جب سٹارٹ میں آئیں گے تو یہاں پہ ہمیں ایک نظر آئے گا لکھا ہوا وائی فائی کانفیگریشن وائی فائی کانفیگریشن میں ہم اس کو اوپن کریں گے جیسے ہم اس کو اوپن کریں گے تو سکرین پہ ہمیں ایک نیٹ ورک سیٹنگ ملے گی اس کو ہم کلک کریں گے جیسے کہ کلک کریں گے تو جتنے نیٹ ورک ہمارے چل رہے ہوں گے یہ ہمارے سامنے آ جائیں گے ان میں ایک نیٹ ورک ہمارا انورٹر کا بھی ہوگا وہ جو نمبر ہوگا اس کو ہم کلک کریں گے جیسے ہم کلک کریں گے تو اس کا پاسورڈ ہمیں مانگے گا ہم اس کا پاسورڈ دیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ پاسورڈ دینے کے بعد وہ ہمیں اس نیٹورک کی سیٹنگ میں لے جائے گا نیٹورک کی سیٹنگ میں جب لے کے جائے گا یہ ہم نے پاسورڈ لگایا نیٹورک کی سیٹنگ میں لے گیا نیٹورک کی سیٹنگ میں جانے کے بعد ہم نے اپنا نیٹورک انورٹرے کے ساتھ اٹیج کرنا ہے جو بھی آپ کے گھر کا نیٹورک چل رہا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں سیٹنگ کا اس میں اپنا اس گھر کا نیٹورک کا نام لکھیں ہمارا ہے مسٹر لیجنڈ یہ میں نے لگایا ہے اور اس کے اپنا پاسورڈ لگائیں جو بھی آپ کا پاسورڈ ہے اس کو کنفرم بھی کرنا ہم نے کنفرم کرنے کے بعد جیسے ہی ہم اس کو کلک کریں گے تو تھوڑا سا وہ اس کو کنفرگیشن کے لیے تقریباً تیس سے چالی سیکنڈ لے گا اب انورٹر ہمارے نیٹورک ساتھ ریجسٹر ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو اپنی ورکنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اپنی اپلیکیشن پر دوبارہ جائیں گے وہاں پہ ہم نے لاؤگ ان پاسورڈ اپنا لگائیں گے لاؤگ ان پاسورڈ لگانے کے بعد جیسے ہم اس میں ان ہوگے تو ہمیں یہ سیکنین نظر آئے گی اس پہ جو ریڈ کر کا ہمارا انورٹر شو ہو رہا ہے اس کا نمبر اس کو ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہمیں ہمارا جو انورٹر ہے ہمارے سابنے کھول جائے گا یہ دیکھیں گریٹ سے یہ صرف اس وقت ہم اس کو واپٹا سے سپلائی دے رہے ہیں اور ہمارا لوڈ چل رہا ہے جو اس وقت زیرو ہے ہم نے اس کو لوڈ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا ابھی اس کی سیٹنگ میں جائیں سیٹنگ میں جا کے ہم یہاں پہ اپنی مرضی سے جو چیز اس کی ڈسپلے پر لینا چاہتے ہیں وہ ہم لے سکیں گے مثلا اس کے وولٹیج ہم نے انپوٹ کے وولٹیج سولر کے وولٹیج سولر کا کرنٹ یہ سیٹنگ میں ہمیں ہر چیز مل جائے گی جو ہمیں چاہیے ہے ہم اس کو کلیک کر لیں گے جیسے ہی کلیک کرنے کے بعد ہم اس کو کلوز کریں گے تو ہمارے ڈسپلے پر یہ ساری چیزیں ہمیں شو ہو جائیں گی یہ مکمل تفصیل ہم اس سے لیتے رہیں گے اور اس کو آپ پورے دنیا میں جہاں چاہیں اگر آپ نیٹورک کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ اٹیچ ہے تو آپ کا سیٹ بھی انٹرنیٹ کے ساتھ اٹیچ ہے تو آپ ہر جگہ پہ بیٹھ کے اس کو آپ اپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا سسٹم آپ دیکھ بھی سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس میں انفرمیشن آپ کے لیے بہت کار آمد ہوگی